بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عظیم مقائصت کو یہ حاصل کر سکتا ہے ہم اسے باتشیت کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا بیٹا آپ کا نام کیا ہے مستجاب حسین مستجاب آپ کہاں سے ہیں شام کے بٹیاں سے آپ یہاں کس سکول میں داخل ہوئے ہیں کس کلاس میں داخل ہوئے ہیں نائنٹ کلاس میں ہوا تھا آپ بائیو پڑھ رہے ہیں یا کمپیوٹر بائیو آپ نے نائنٹ کے امتحان میں کتنے نمبر لیے سجی فور ایٹی ایک اگر میں اردو میں کہوں تو چار سو اٹھاسی نمبر اس کی پرسنٹیج کیا بنتی ہے تقریباً نوے فیصد بنتی ہے اتنے نمبر لینے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی بہت محنت کی پھر بھی نمبر صحیح نہیں ہے آپ کی محنت کے مطابق یہ نمبر نہیں ہے آپ کی توقع کیا تھی کتنے نمبر آئیں گے 5055 500 پلاس 500 پلاس آنے تھی تو آپ یہ چانس لے لیتے ریوائز کرنے کا ریوائز صحیح ہو کیا پیپر ری چیک صحیح وہ فیادی کو نہیں ہوتا انہوں نے چیک کرنے کو فیادا تھا یا نہیں یہ بچہ کہتا ہے ری چیکنگ کا فائدہ نہیں ہوتا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں صحیح یہ سوئی گیس میں ہے سوئی گیس ہے نا یہ پاس سیدھے جوب کرتے ہیں وہ کیا جوب کرتے ہیں انسانیت کی خال اتار سکیں میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہیں یہ مسیحہ اب کم ہیں اور مریضوں کی خال یہ زیادہ اتارتے ہیں آپ کو علی گرڈ کیسا لگا ہے صدی بہت اچھا ہے بہت اچھا ٹیچہ دن کوالی فائد بہت اچھا سکول ہے آپ نے آج ناشتہ کیا تھا آپ پھر آہستہ کیوں بول رہے ہیں صدی آہستہ نہیں صحیح بول رہا مائک میں تھوڑا سا ہونچہ بولنا پڑتا ہے تو علی گرڈ آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ علی گرڈ میں ہی داخلہ لیں صدی جو رشتہ دار ہے وہ بھی ادھر ہی پڑے تھے تو انہوں نے کہا اور گرگولوں کا بھی یہی تھا کہ آٹ کر کے ادھر ہی آ جائیں گے آپ سکول کے مسائے ہیں اور علی گرڈ آنے میں اتنی دیر کیوں کی صدی جو گاؤں میں ایک سکول آہتا تو ادھر آٹ کر لیں علی گرڈ یہ دور آہتا تو پھر وہ نائنٹ میں ادھر ہی آگئے آپ جو لوگ یہاں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کو کوئی پیغام دیں گے پیغام صحیح یہی ہے کہ سکول بہت اچھا ہے اچھے ٹیچرز ہیں صحیح سکول صحیح سکول ہے اچھے ٹیچرز ہیں رقبہ بہت زیادہ ہے اس لیے مستجاب جو ہے یہ مشورہ دیتا ہے والدین کو کہ آپ بھی اپنے بچوں کو علی گرڈ میں بھیجیں تاکہ وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکے اسلام علیکم جو علیکم بیٹا آپ کا نام کیا ہے محمد عثمان شہزاد محمد عثمان شہزاد عثمان آپ یہ بتائیں آپ علی گرڈ میں کب سے پڑھ رہے ہیں ایٹ کلاس سے وہی ابھی آپ کو دو سال ہوگئے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں یہاں ادھر مانگا ہم ہی رہتے ہیں تو آپ اتنا دیر سے علی گرڈ میں کیوں آئے ہیں سر پہلے ادھر کروننا کی وجہ سے نہیں آئے اور ایک پہلے ادھر اپنے ماما کے ساتھ سکول جاتا سر آپ کیمرے کی آنکھ میں دیکھ کے بات کریں گے اچھا آپ نے کتنے نمبر لیے ہیں نائنٹ میں 488 آپ کمپیوٹر پڑھتے ہیں یا بائو بائو آپ کی توقع کے مطابق یہ نمبر ہیں مطمئن ہے نو سر کتنے نمبر آنے چاہیے تھے 505 سے پلاس 505 پلاس یہ 505 کیوں آپ کہہ سکتے تھے سوا پانچ سو ساڑھے پانچ سو پانچ سو دس 505 ہی کیوں سر جس بندہیں جتنی میند کی ہوتے سے پتا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا گل کھلائے ہیں تو زندگی میں کیا ٹارگٹ ہے کہ میں نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے سر ڈاکٹر ڈاکٹر جو مستجاب کہہ رہا تھا وہی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا سر آپ بھی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا خال اتارنا چاہتے ہیں خدمت کرنا چاہتے ہیں گویا آپ اپنی پرچی فیس نہیں رکھیں گے نو سر اللہ دے گا انشاءاللہ اللہ دیتا ہے اور وہ دے گا اچھے اس میں ڈاکٹر بن کے کیوں سپیشلائز کرنا ہے یا سادہ ڈاکٹری سر سپیشلائز چلو اللہ آپ کو کامیاب کرے تو آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں ایڈوکیٹ ہیں ایڈوکیٹ کہاں پریکٹس کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں جاتے ہیں خود وہ وکیل ہیں آپ کو مشوردیہ کے ڈاکٹر کیونکہ جیسے حالات چل رہے ہیں جیسے حالات چل رہے ہیں ہر گھر میں ایک وکیل بھی ہونا چاہیے ایک ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے اور ایک بندہ پولیس میں بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کے گھر کے معاملات ہیں وہ بہتر رہیں آپ بچوں کو کوئی پیغام دیں گے کہ جناب یہ سکول کیسا ہے جی سکول بہت اچھا ہے مطلب یہاں کے طلبہ کا سکول کا سازہ کا پڑھانا ہے مطلب انداز بہت ہے مطلب ہر ایک چیز کو مطلب ہم صحیح سے سمجھاتے ہیں اسازہ کا انداز اچھا ہے بے تطریقے سے پڑھاتے ہیں اور کوئی خوبی نظر آتی ہے علی گھر میں جیسے یہاں کا محول یہاں کا محول یہ تو بچے نے بالکل ٹھیک آیا کہ یہاں کا محول بڑا آئیڈیل ہے یہاں والگیرٹی ہے وہ نہیں ہے اور کیا پیغام دیں گے آپ اپنے والد کا شکریہ دا کریں گے جی سر کیسے کہ انہوں نے آپ پہ محنت کی پیسہ لگایا آج آپ اس قابل ہیں کہ اچھا سکور کر لیا جی سر اور اپنی والدہ کو کیا ڈیڈیکیٹ کریں گے آپ وہ بھی مجھے اسلام میں آتے ہیں مطالعہ باکستان وہ بڑھاتی تھی کیونکہ وہ بھی ان سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں یہ اپنی والدہ کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم ان بچوں کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو پورا کرے یہ ملک کو قوم کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں اپنے میزبان احمد شاکر کو کیمرامین محمد مزر کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ